اسلام علیکم ڈیور ویوریز آج کس ویڈیو میں ہم بوڈی وال آف و ہائٹروزوہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ہائٹروزوہ کو جو بوڈی وال ہوتا ہے وہ کتنے لیئر پر مشتمل ہوتا ہے تو جنرلی discuss کرتے ہیں یہ ہم پر دیکھیں جو بوڈی وال ہوتا ہے ہائٹروزوہ کا سب سے پہلے تو اپی ڈرمس آتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا لیئر جو آتا ہے وہ میزوگلیہ ہوتا ہے اس کے بعد گیسٹرو ڈرم ہوتا ہے اس کے بعد پھر گیسٹرو وسکلر کیوٹی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ایک پولپ ہے اور یہ اس کا بوڈی ہے اور یہاں سے ایک پارٹ میں نے کٹ کر کے یہاں پہ رکھ دیا ہے ابھی دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے ساتھ میزوکلیا ہے جو کہ انڈیفرینشیٹڈ سل سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے ساتھ اپیڈرمیس ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے گیسٹرو درمیس ہے دیکھیں اپیڈرمیس ایکسٹرنل انوارمنٹ سے کانیکٹ ہوتا ہے میزوکلیا یہ کیا کرتا ہے اپیڈرمیس اور گیسٹرو درمیس کو کیا کرتا ہے ایک دوسرے سے سپریٹ کرتا ہے اور گیسٹرو درم جو ہوتا ہے یا گیسٹرو درمیس میں جو سل ہوتے ہیں وہ مختلف انزائم کی سیکریشن کرتے ہیں اور یہاں پر نیمیٹوسیس کے فارمیشن بھی اسی گیسٹرو درم لیئرز میں ہوتا ہے نیورانز بھی یہاں پر بنتے ہیں اور پھر ان کو سینڈ کیا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گیسٹو ڈرم کا بہت امپورٹنٹ رول ہے وہ رول کیا ہے کہ یہ چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے تو دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں پر اپیتھیلیل مسکولر سیلز بھی ہے اور دیکھیں ہمارے ساتھ سیلیم سے اس کے بعد دیکھیں ہمارے ساتھ نیڈو سائٹ سے تو سیمپلی دیکھیں یہاں پر اپیتھیلیل مسکولر سیل ہو گیا سیلیم ہو گئے اور نیڈو سائٹ سیل ہو گئے ان کے اپنے اپنے فنکشن سے مومن ڈسکرائب کیے ہوئے ابھی دیکھتے ہیں اپیڈرم میں کیا پایا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں نیڈو سسٹ ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتے ہیں اینیمیٹو سسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ کسی چیز کے ساتھ خود کو اٹیج کرتا ہے یا ڈیفنس میں اسے ہیلپ لیتا ہے یا ڈیفنس میں ہیلپ لیتا ہے اس کے بعد اپیتھیلیل مسکولر سیل سے دیکھیں یہ اپیڈرمس میں ہوتے اور یہ کانٹرکشن اور ریلیکسیشن میں ہیلپ کرتے ہیں دیکھیں نیورٹسسٹ یہاں پر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ نیوران سے نیوران سیلس ہوتے ہیں جو مچور نیوران سیلس ہوتے ہیں ان کو نیورٹسسٹ کا جاتا ہے اور یہ نیورٹسسٹ کیا کرتے ہیں میں ایک نرو نر بناتے ہیں نائیڈ ایریا کی باڑی وال میں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے ساتھ اپیتھیلیل کا سٹرکچر ہے یہاں پر ڈیفرنٹ کائنڈز آپ سے لاب کو نظر آ رہے ہیں آپ سپوز کر لیں یہ ہمارے ساتھ نیروسیسٹ سیل ہے دیکھیں یہاں پر دیکھیں نیروسیسٹ ہے اس سے یہ کیا کرتا ہے کسی بھی چیز کو ہٹ کرتا ہے اور اسے کل کرتا ہے تو یہاں پر دیکھیں نیروسیسٹ ہے یہ نیروسیسٹ ایکسٹرنل انوارمنٹ کو کیا کرتے ہیں انٹرنل انوارمنٹ آف دا بوڈی سے کانیکٹ رکھتے ہیں اور انٹرنل انوارمنٹ کو ایکسٹرنل سے کانیکٹ رکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اپیتھیلیل مسکولر سیلس ہے یہ اپیتھیلیل مسکولر سیلس آپ کو پتہ ہی ہے یہ کانٹرکشن اور ریلیکسیشن میں ہیلپ کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیا پسند آگیا ہوگا اور ہم اقلے ویڈیو میں میزوکلیا کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہائیڈو سوہ میں میزوکلیا کا کیا فنکشن ہے اور اس کے بعد کیسٹوڈرم کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہاں پر ڈیفرنٹ کائنڈز آف سیلس ہے ان سیلس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو تینکس فار واشنگ